کرنال جیلے میں کانون ویوستہ کو اور بہتر بنانے کے لیے جیلا پولیس کے اور سے تین نئے تھانے کھولے گئے ہیں جس کے چلتے کرنال کے سیکٹر 32 گام نکدو اور رامنگر میں تھانہ کھولا گیا رامنگر میں کھولے گئی اس تھانے کے شب آرم افسر پر تھانے کے کاریالے میں ارداس کی گئی اور جادہ سٹاف کی نکتی کرنے کے سہمتی دی گئی اس موقع پر ڈی ایس پی بلجندر سنگھ نے مکھیہ تیتی کے روپ میں پہنچ کر رامنگر تھانے کے انچارج کو شب کامنائی دی اور بہتر کارے کرنے کا سجھاؤ بھی دیا انہوں نے کہا کہ نئے تھانے میں جادہ سٹاف کی نکتی کی جائے گی اور وہن بھی دیے جائیں گے جس سے کی کرائیم کو روکنے کے لیے پولیس والوں کو سلیدہ ہوگی انہوں نے کہا کہ رامنگر نوازیوں کی کافی لمبے سمیں سے لمبت مانگ چل رہی تھی کہ رامنگر میں نشے کا ویپار ہونے کے ساتھ ساتھ کرائیم بھی جادہ بڑھ رہا ہے اس لیے اس کو روکنے کے لیے جادہ پولیس بل کی ضرورت ہوتی ہے اسی کڑی میں رامنگر میں پولیس چونکی کو تھانے میں تبدیل کر کرنال پولیس کا ایک سہرانی قدم ہے بہت خوشی کی بات ہے اچھا مانتے ہو یا کیا مانتے ہو میں تو بہت اچھا مانتی ہی جو پبلیس کو پہاں جانا پڑتا ہے وہ چکر لگانے پڑتے وہ ٹائم بچ گیا میں نے تھانا کھلنے سے گراہ پہاں کا کام ہوگا بلکل کام ہوگا سر میں تھانا بنایا جائے رامنگر چونکی کو کیا کچھ کہنا چاہیے آپ دیکھیں پہلے تو علاقہ واسیو کو ایریا واسیو کو جو نئے تھانے میں ہم سب کو بدھائی رہتا ہوں ساتھ دی ساتھ میں پولیس دپارٹمنٹ کو اور جس مندر دلی جو نئے انچار دیکھیں ایسے چون بنی طرح جنہوں نے کاربار سمالا پہلے بھی یہاں انچار دیکھیں سب کو بدھائی رہتے ہیں اور یہ سب کے لیے بڑا ہی پولیس میں کون بڑا اچھا سرانی ہے کتم کھایا پبلیک ہے اس میں جو پبلیک کو یہاں سے کاربائی کے لیے سٹی تھانا یا جور جنا پڑتا تھا ایسے دیکھت نہیں آئے گی لیکن یہ ایریا زیادہ ہوڑے کے کارنا ہمارے ورکم میں بھی ہوتی ہو سب ہی کٹھول کیا جائے گا اور بھی تین تھانے دلے میں کھول دے گئے ہیں سیکٹر 32 تھانے کھولا ہے اس کے لیے سیکٹر رامنگر اور نکدو تین تھانے کھولے ہیں سب ہی کھنگریشن آج ہی ہے اور جو نکدو تھانا وہ سیہم صاحب کے ناؤسمنٹ میں بھی کھانیوں کی کو بھی کھانیی کنو تھانا چند ہوگی ہیں کنو میسیج لگاتے ہیں آپ کو پھر مول کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے انہوں نویسٹہ قائن رکھیں گے اور نسا پوری برگ بلکل بپانڈی آج رامنگر کو کسی پورسکیشن بنائے گیا جی رامنگر کو پربندک تھانا جس ویندر سنگھ اسیہ ستیبول گیا گیا جس کو دید کری ہے کہ جن کی لگ چیز ہے پولو سٹیشن لگ چیز ہے پبلک کو اچھی رسپیکٹ دے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو مانسن مان دے اور پبلک کی سنوائی کریں یہ ہی پولوز کا قطعہ ہے تو تین تھانے اور کھولے گئے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں ہاں جلا میں تین پولو سٹیشن کھولے گئے ہیں برتیس تیتیس اور ایک مردو پولو سٹیشن کھولے گیا ہے مونک پولو سٹیشن ہی بند چکا ہے پر وہاں بھی جگہ بلک دنی ہوئی اس وجہ سے ابھی شروع نہیں ہوا تو کس پرکار بھی سوائی دی جائیں جائیں گے تھانے بٹانے کے بعد تھانے بننے کے بعد ایک تو یہاں دو تین گاڑیوں کی کمی ہیں دونوں تینوں گاڑیوں کی کمپلینس ایک اپ دے کے اندر کر دی جائے گی اور باقی پورس بھی پولو سٹیشن کے مطابق ہی یہ ہر جسٹ کر دی جائے گی سٹاپ بھی بٹا جائے گا ہاں بلکل سٹاپ کھانے کی نمکیں اور یہ ریا کے مطابق ہی نہیں جائے گا پہلے جیسے چونک کی تھی ہے اب یہ تھانے میں تبدیل ہوگی بہتر قانون گوشتہ ملے گی اب بلکل ایسے جگہ دیئے ہیں کہ جتنی بھی پی سی آر ریٹر کی ضرورت ہے آپ کو اپلپد کرمائیں گے اور ہر پہلو پہ کوئی بھی کرائیں اگر ہوتا ہے تو اسے ٹریش کریں رامنگر والوں کی پرانی مان تھی تو کیا کہنا چاہیے ہیں ہاں جی پوکرلک کی ڈمانڈ پرو ہی ہوئی ہے ہم بہت کچھ ہے کہ ہمارا تھانا کمپی سے پروسٹیشن بنی آئے ہیں ایسے ہی لیٹس خبر پانی کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر بیل آئیکن کو دبائیں